اور ناظرین پشاور ہائی کورٹ کے گزشتہ روز کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن اف پاکستان سپریم کورٹ جا چکا ہے اور اپلیکیشن دائر کر دی گئی ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے ہمیں جوئن کر رہے ہیں تیمور خان جگرہ صاحب سینئر رینما پاکستان تحریکن صاحب سابق صوبائی وزیر آپ رہ چکے جگرہ صاحب السلام علیکم بہت شکریہ جوئن کرنے کے لیے اور ہمیں جوئن کر رہے ہیں کوردل شاہد صاحب سابق سیکرٹری الیکش کمیشن کمیشن اف پاکستان کوردل شاہد صاحب بہت شکریہ جوئن کرنے کے لیے اور کوردل شاہد صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں یہ جو الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے واضح اقامات کے باوجود پارٹی سرٹیفک سرٹیفکٹ جاری نہیں کیا گزشتہ روز آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن اف پاکستان توہین عدالت کا مرتقب ہو گیا ہے نہیں الیکشن کمیشن پاکستان چکو کائنی ادارہ ہے اس پر توہین تو نہیں لگتی اس پر یہ ہے کہ لیکن ان کے وضوحات جو ہے نظرہ میں تو نہیں آئی اس کے فیصلے میں جو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا انہوں نے دو چار ایک ایسا پیرا اس پر آئیڈ کر دیا جسے الیکشن کمیشن پاکستان کے تمام اختیارات جو ہے وہ زیرو ہو گئے ختم ہو گئے اس پر انہوں نے یہ کہا اپنے ٹھیک ہے اپنا فیصلہ سنا دیتے وہ انگرے میں جسٹس ہیں ہاں دونوں بڑے قابل تری جز ہے پشاور ہائی کورٹ کے انہوں نے یہ لکھا اپنے فیصلے میں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں جانج پڑتار کرنے اور ان کا انتخابی نشان واپس لینے کے قانونی طور پر کوئی اختیار نہیں ہے تو یہ جملہ ایسا تھا جس سے پر الیکشن کمیشن پاکستان کو یہ محسوس ہوا کہ اگر یہ برقرائی رہا فیصلہ تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان آئندہ کسی سیاسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں مداخل کرنا دیکھنا جانج پڑتار کرنے سے مختم ہو گئے اختیارات تو انہوں نے اپنے اختیارات کی بحالی کے لیے سپرم کورٹ پاکستان میں کہا کہ جناب یہ جو ہے جو پوائنٹ آف یو ہے پشاور ہائی کورٹ کے دو دیوجن بیج کا یہ الیکشن کمیشن پاکستان کی سوائی ریٹ ختم کر دے گا ہم نے تو الیکشن ٹھیک ہے ہمارے فیصلے کے خلاف آپ کے لیے ہو سکتی ہے فیصلہ ہمارا کلام میں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیارات نہیں ہے یہ درست نہیں ہے تو آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن پاکستان نے یہ درست اقدام لیا ہے کہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ چلے گئے وہ اسے درست کیا کہ اگر الیکشن پاکستان سپریم کورٹ نہ جاتا تو آئندہ جب کسی سیاسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں وہ چھاندیر کرتا جاج پرطال کرتا نوڈس بھیجتا تو وہ کہتا ہے تو شاو بھائی کورٹر یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو آپ ہمیں جاج پرطال کرنے کے نوڈس بھیج رہے ہیں تو اس لحاظ سے اپنے اختیارات کے لیے اپنے وجہات کے لیے اپنے اختیارات کے وجہات کے لیے سپریم کورٹ پاکستان گئے ہیں لیکن یہ بات درست نہیں رہی کہ الیکشن پاکستان کو یہ سیمبل جو پشال ہائی کورٹ نے دے دیا تھا تو اس کو جاری کر دیتے ہیں اس کے بارے میں کوئی رکاوٹری کرنے چاہیے تھے وہ سیمبل دیں باقی جائے پر اپنے وجہات کے لیے آپ جاتے رہیں سو اسی سمبل دینا چاہیے تھا سرٹیفیکٹ جاری کرنا چاہیے تھا اور اوڈو کے اس آرڈر میں بھی احکامات واضح طور پر جاری کیے گئے تھے کہ فوری طور پر ایلیکشن کمیشن پاکستان کو یہ سرٹیفیکٹ جاری کر دینا چاہیے جگرہ صاحب ایلیکشن کمیشن جو سپریم کورٹ اب چلا گیا ہے اوڈو کے سائمیلٹینیس لی آپ کی جماعت بھی پشاور ہائی کورٹ میں کنٹمٹ کی پیٹیشن لے کے جا چکی ہے اوڈو اس کی اب اتنی کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنے ویٹیج نہیں رکھتی کیونکہ سپریم کورٹ میں ایلیکشن کمیشن جو جا چکا ہے آپ کے لئے سپریز تھا ایلیکشن کمیشن کا موو یا پھر آپ کی جماعت توقع کر رہی تھی نہیں سپریز تو بالکل بھی نہیں تھا ڈسپوائنٹمنٹ ضرور تھی افسوس ضرور ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ جس ایلیکشن کمیشن کا کام صاف اور شفاف طریقے میں ایلیکشن کرنا ہے وہ تلی ہوئی ہے کہ جتنا ایلیکشن کو متنازع بنا سکے وہ کریں دیکھیں جو دو تین باتیں ہوئیں پہلی بات یہ کہ آیا ایلیکشن کمیشن کے پاس یہ افتیار ہے کہ وہ کسی پارٹی سے سیمبل لے یا نہ لے اگر سیمبل لینے کا مطلب ایفیکٹیولی یہ نہ ہو کہ پارٹی بین ہو جائے جو سیمبل لینے کا ڈی فیکٹو مطلب ہے تو پھر تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں اگر نہیں ہے تو یہ بڑا باضح ہے کہ وہ پارٹی کا بین کرنا وہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے جب گورنمنٹ کو ہی ریفرنس بیج دے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس ٹائپ کے پاورز اس ٹائپ کے جو اختیارات ہیں وہ ابیوز ہی ہوتے ہیں جیسے آج سب کے سامنے ہو رہے ہیں اور بات میں ہوں گے اور وہ کسی سے بات چھپی ہوئی نہیں ہے ایک سو پچھتر پارٹی ہیں تقریباً ساری پارٹیز کے انپوزڈ الیکشنز ہوتے ہیں کسی پارٹی کے انپوزڈ الیکشن کرنے پہ ان کو الیکشن سے نکالنا اور وہ اس پارٹی کا پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی ہونا یہ بدترین پری پول رگنگ ہے لیٹس نوٹ منس آر ورڈز آباؤٹ ایٹ اور سیکنڈلی جو الیکشن کمیشن تین سو ساٹھ دنوں میں پنجاب اور کیپی کے الیکشن نہیں کہا سکتا اور آئین میں نوے دن کا لفظ نہیں دیکھ سکتا معذرت کے ساتھ اسے یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پولٹیکل پارٹیز کے الیکشنز کی چاند بین کرے اور یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کونسی پارٹی جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا اختیار رکھتی ہے یا نہیں رکھتی یہ میں آپ کو وہ حقیقتیں بتا رہا ہوں میں تو تیس سال کور دلشاہد صاحب کی طرح میں نے الیکشن کمیشن میں کام نہیں کیا لیکن یہ ہر اکل منت پاکستانی اس کنفلوشن کو ضرور پہنچ رہا ہوں جگرہ صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کی بھی لائن کافی واضح نظر آ رہی ہے آپ کو یاد ہے لوہر ہائی کورٹ کا ریٹرننگ افسر والا فیصلہ ہو یا پھر پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست ہو آج بھی جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی پیٹیشن کے حوالے سے وہ بھی وہی بینچ ہے چیف جسیس صاحب کی سربراہی میں جسیس مسارت حلالی جسیس محمد علی مزر صاحب اور یہی تو تین رکنی بینچ جو ہے اب اس کیس کی بھی سماعت کرے گا اس پیٹیشن کی سماعت کرے گا سو آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ اب کس ڈریکشن میں جاتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے سپریم کورٹ کے ڈریکشن کے بارے میں میری بات کرنا وہ غیر مناسب ہے جو بھی ہو مطلب ہم بہت سی چیزوں پر بات کر سکتے ہیں کہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ سے کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی تنقید عوام بھی کرے گی اور تاریخ تو جو ہے وہ کنکلوزبلی فیصلہ کرے گی لیکن آپ نے آروز آپ نے آروز کا بتایا اگر آپ آروز کے فیصلے کو دیکھیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس جو کومنیشن کے فیصل میں جو دیکھا گیا آروز کا رول جس نے ایک پارٹی کا ریجیکشن ریٹ چوبیس فیصد رکھا اور باقی دو بڑی پارٹیوں کا دو فیصد بھی نہیں رکھا ٹھیک ہے بارہ گناہ فرق اب اس کے بعد اگر ہم یہ بھی کہیں کہ جو لوجک سپریم کورٹ نے استعمال کی تھی کہ جب الیکشن کا شیڈیول جاری ہو گیا تو پھر الیکشن کے پروسیس میں ڈسرپشن نہیں ہونی چاہیے تو اس سے بڑی کونسی ڈسرپشن ہو سکتی ہے کہ جو پارٹی جس پارٹی گا الیکشن میں ہونا یا نہ ہونا الیکشن کی لجیٹمیسی میں بہت بڑا سوال اٹھائے گا اس کو آخری دن تا اہتا کہ الیکشن کمیشن تلی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے نکالے تو اب آئے ہوپ کہ سپریم کورٹ وہی پرنسپل اور وہی فنڈمنٹل رائٹس جس پہ انہوں نے نواز شریف کی لائف تائم ڈسکوالیفیکشن کو سیٹسائٹ کیا وہی پرنسپل فنڈمنٹل رائٹس استعمال کرے گا اور پی ٹی آئی کو اپنا سمبل ملے گا اور الیکشن کا متنازع ہونا تھوڑا سا کم رائٹ سو گوڑ تنگ ہے کہ آپ اپٹمیسٹک کورڈ دلشاد صاحب پشاور ہائی کورٹ کے دیویجن بینچ کے فیصلے کے بعد اب سپریم کورٹ کے لیے بلے کے معاملے پر نظر سانی کا کتنا قانونی سکوپ آپ کے خیال میں بچتا ہے اور کیا بلہ آپ کے خیال میں تیسری بار پی ٹی آئی سے آپ ارسی کر رہے ہیں کہ چھن سکتا ہے نہیں الیکشن کمیس پاکستان نے نظر سانی کی درخواست نہیں دی ہے نظر سانی کی درخواست تو وہ پشاور ہائی کورٹ میں دے سکتا تھا سپریم کورٹ پاکستان میں تو جیسے ہمارے اطلاع کے مطابق جیسے ہمیں دیکھ رہے ہیں پاچ چیلالوں پر امدوں نے اپنی اختیارات کی وجہات کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائے کی ہے باقی سمبل کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ تو ٹھیک ہے سپریم کورٹ پاکستان آپ فیصلہ کرے گی کہ آپ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو توسیح کرتے ہیں یا اس کو وہ کاردن پرہ دیتے ہیں پر اپنی اختیارات کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلے والی یہ بات بھی چیلنج کی ہے اور دوسرے در اپنے کہا ہوگا ہم نے جو اٹرہ پارٹی لیشن کے والے سپریم کورٹ پاکستان میں دیا ہے وہ ہمارے پاس اسکیارات تھے اور ہم نے اس کے تحت سپریم کورٹ پاکستان میں دیا ہے تو اپنی اختیارات کا جہاں انہوں نے کیا ہے چیلنج کیا وجہات کے بارے میں تو سا سا سینبل کا واقعہ پیش آ گیا لیکن بارہ رہی ہے کہ ہمارے دوست ٹھیک ہے وہ تیمیر جگل صاحب کی بات کہ بہت سے الیکشن بہت قریب آ رہے ہیں اور الیکشن آٹھ فرگوی کو ہو رہے ہیں تو اب اگر یہ انتخابی اتخابی عمل کے تحت یہ انتخابی نشان جو ہے یہ اگر کنٹوورشل بن گیا تو اس کے آئندہ انتخابات پر بڑے اس کے گہرے اثرات پیدا ہوں گئے لیکن جہاں تکہ ورڈ کا دیکھا جائے دنیا کے بھر کے جو اتخابات ہو رہے ہیں تو آپ کو ورڈ پاور کو الیکشن کے بارے میں کوئی جسپی نہیں ہے دیکھیں بہت دیش میں مقیدہ وہاں گڑڑ ہوئی ہے ایسا کچھ ہوا بھوٹر ڈرن آٹ بھی چاریس پر سلتے آ گیا اور وہ بالکل اتخاباتی عمل کو امریکہ نے بھی مذہبت کی بڑے پاور نے بھی مذہبت کی اس نے کہا کہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتی میں نے حرف سمسا رہی ہے تو یہ جو اتخابی عمل جو ہے یہ سارے ایشن کنٹری میں جو ہو رہا ہے اس کے تمام حالات اچھے نہیں جا رہے بڑ کمر صاحب آپ نے بھی الیکشن کمیشن میں آپ سرف کر چکے ہیں بڑے ایک طویل عرصے تک آپ نے کبھی ایسا محول دیکھا کہ جب الیکشن کے نقاط سے قبل ایک ماہ سے کم وقت کا عرصہ رہ گیا ہو اور الیکشن کمیشن ایک سیاسی جماعت کے خلاف بظاہر نہ صرف ایک پارٹی کے طور پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہو بلکہ انتخابات پر فوکس کرنے کے بجائے نظر آ رہا ہے کہ تمام جو ہے وہ عدالتوں میں ہی ان کے چکر لگوانے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یہ بڑا مجونیک معاملہ ہو رہا ہے بڑا انفرادی کیس ہے منفرد کیس ہے کہ جو ہم نے تو اپنے دور میں ایسا کوئی اپنا محلالہ نہیں دیکھا جس کے تیت اتخابات سے ایک بہنے پہلے کوئی اتخابی نشان پر جگڑا ہو پارٹی کے جسٹیشن پر جگڑا ہو یہ جو معاملہ چل رہے ہیں الہشت کمیشن اردال کے ساتھ ساتھ یہ ایک منفرد فیصلہ ہے منفرد روایات قیام کی جاری ہے تو ٹھیک ہے کہ ہم الہشت کمیشن پاکستان کے ہر پوائنٹ اپ یو کو دیفینڈ کریں گے لیکن یہ پشاور ہائی کورٹ کو بھی چاہیے تھا کا اپنا فیصلہ کر دیتے کہ ہمیں آپ کا فیصلہ قدم کران دیتے ہیں اب یہ لکھنا کے نیچے کہ جناب آپ کو تو افتیار نہیں دیتے آپ نے کس طاقت کے تحت کس قانون کے تحت انتخابی نشان واپس لے لیا یہ جملے نہ لکھتے وہ اور یہ جملے نہ لکھتے پھر الہشت کمیشن پاکستان نے سپرم کورٹ کو نہیں جانا پھر الہشت کمیشن پاکستان آپ کے خیال میں ایکسیپٹ کر لے تھا نہیں پر حالہ آپ سپرم کورٹ فیصلہ کریں گے اب سپرم کورٹ میں کے حالے ہوں آیا یہ الہشت کم پاکستان کے اختیارات نہیں ہیں اب اگر سپرم کورٹ پاکستان نے یہ لکھ دیا کہ یہ الہشن کمیشن پاکستان کے اختیارات نہیں ہیں کسی پارٹی کا انٹرہ پارٹی الہشت کورکس کو جان پراتاب کرنا یا اس کے انتخابی نشان واپس لینا تو پھر یہ ٹھیک ہے پھر آئندہ قومی صحتلیہ میں لے آئے اس میں جو سیکشن دو سو پانچ ہے دو سو نو ہے اس کو ختم کرتے ہیں میں آپ سے اسی لیے یہی آپ سے پوچھ رہی تھی کہ سکوپ جو ہے وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لیمیٹڈ ہے اس میں کس حد تک موجود ہے کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی سماعت کے دوران بھی یہ بات عدالت نے ریس کی تھی کہ شو کاؤز نوٹس کی جہاں پر بات آتی ہے یا ان کو انٹیمیٹ کرنے کی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں کیا گیا تھا بیفور کہ وہ یہ آرڈر جاری کر رہے تھے پھر آرٹیکل وہ جو سیکشن دو سو پندرہ کا حوالہ دیا جاتا ہے الیکشن آگ دوہزار سترہ کا آرٹیکل سیونٹین کا حوالہ دیا جاتا ہے جس کی کلیر ایک خلاف ورزی بہرہ نظر آتی ہے پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر